نمسکار دوستوں سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ تو گائز اگر آپ بھی گھر بیٹھے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور دوستوں بزنیس کے مادیم سے اگر آپ اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آ چکے تو دوستوں ہمارے چینل کے مادیم سے لاکھوں لوگوں نے روزگار کیا ہے وہ بھی خود کا روزگار کیا ہے آج دوستوں وہ پانچ لاکھ روپے کچھ لوگ کمارے ہیں کچھ دس لاکھ روپے کمارے ہیں یہاں تک کی پچاس ہزار روپے بھی ایک مہینے میں لوگ کمارے ہیں تو دوستوں میں نے جس لوگوں کو یہ کام بتایا تھا جو بزنیس بتایا تھا خود کا اس میں دوستوں کم روپے میں یہ شروع ہونے والا تھا تو دوستوں آپ بھی اگر کوئی بزنیس کرنا چاہتے ہیں آپ کو کون سا کرنا ہے آپ ایک بار کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں تو دوستوں ہمارے چینل کے مادیم سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے اور ان کو اچھی سے اچھی جانکاری دی جائے اور ان کو بزنیس کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ وہ بھی خود کا بزنیس کر سکے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور اپنے بچوں کو اچھی شخصہ دے سکے اچھی پروریس کر سکے ہر سمبو بچوں کی جو منوکامنا ہے وہ پوراں کر سکے تو دوستوں ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ میرے بچے کو اچھی سے اچھی شخصہ ملے اچھی سے اچھی ان کو نوکری ملے تو دوستوں یہ تب سمبو ہے تب ان کے پاس کچھ پیسے ہوں گے اگر کوئی بھی ایسا کسان ہے یا گریب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بینہ پیسے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو دوستوں یہ بزنیس ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو گریبی ہے جو مدیم برکی ہیں جیسے کسان ہو گیا یا مزدور ہو گیا یا دھیاری کرتا ہے یا جو بزنیس میں پھیل ہو گیا جنہوں نے بزنیس کیا تھا ان کو لوس ہو گیا یا گھاٹا کے مان لیجئے جنہوں نے لاکھوں روپے خرص کیے تھے تو آپ کو لاکھوں روپے نہیں کرنا ہے صرف ہجاروں کی بات ہے اگر آپ کی جیب میں دس پندرہ بیس ہجار روپے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو بزنیس کے مادیم سے میں آپ کو بتانا والا ہوں کی کون سا بزنیس ہے جس کے مادیم سے آپ تین سے چار لاکھ روپے ایک مہینے میں کما سکتے ہیں تو آئیے دوستوں جانتے ہیں پوری جانکار اس ویڈیو آج میں آپ کو جو بزنیس بتانا والا ہوں یہ بہت اچھا بزنیس ہے اور آپ کو کم روپے ہی خرص کر دیں تو سب سے سستہ بزنیس میں آپ کو بتانا والا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے لیے اور دوستوں جو ماہ پروس ہے جیسے کہ گیانی لوگ ہیں ان کو آپ کتابوں کے مادیم سے یہ کہانی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہانیاں کی جو چھوٹی چھوٹی بکس آتی ہے اس کا آپ بزنیس کریں گے اور آپ اس سے پیسہ کمائیں گے اب آپ کو یہ کہاں سے خریدنا ہے اور دوستوں کہاں پر بیچنا ہے یہ پوری پرکری آپ کو بتا دوں گا تو آپ کی جیب میں اگر ہجار دو جار روپے ہیں تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور دو لاکھ روپے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس بزنیس کی مادیم سے آپ کو مل جائے گی اس میں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو جو کتابیں بیچنی ہے اور خریدنی ہے وہ ہے بچوں کے لیے کیونکہ اس سمیہ کی بات کر رہے ہیں تو بچے سب سے زیادہ کانیاں کی چھوٹی چھوٹی جو بکس آتی ہے ان کو خریدنا ہے اور وہ پسند کرتے ہیں جیسے کہ بچوں کی نانی نانی کی کانیاں ہو گئی یا دوستوں جیون ریکھا ہو گئی یا جیون دائنی ہو گئی سکسہ کی کانیاں ہو گئی کئی ایسی جو چنڈا ماما کی کانیاں ہو گئی بال نرمان کی کانیاں ہو گئی سیر اور خرگوز کی کانیاں ہو گئی ایسی کئی جو کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہے منی کتابیں ہیں تو اس کے مادیم سے آپ بسنیس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھوں روپے اس کے مادیم سے کمارے اس کے ساتھ آپ دھارمک بکس بھی بیہ سکتے ہیں جیسے بھاگت گیتہ کے گرنت ہے جو چھوٹے چھوٹے گرنت ہوتے ہیں اس کو بعد میں آپ کو یہ بڑا لیول ہے لیکن کچھ ایسے جو نرمان کی کتابیں ہیں وہ آپ بیہ سکتے ہیں اس کے بعد میں کچھ ایسے ماں پروسہ نے جو کتابیں لکھی ہے جو بکس لکھی ہے وہ آپ بیہ سکتے ہیں تو آپ کو کہاں سے یہ خرید رہا ہے اب سب سے زیادہ بکنے والے اس سمعے کی بات کریں تو یہ بال جو چھوٹی چھوٹی بال بچوں کے لیے جو ہوتی ہے سب سے زیادہ بکتی ہے اور ہر کوئی خریدتا ہے جیسے کی کہیں آپ اجار کے اندر جاتے ہیں تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی بچہ جائے جیسے کی آپ کے گھر میں بھی ہے تو وہ بچہ بولتا ہے ممی میرے کو یہ چاہیے یہ چاہیے کانیا کی یہ بکس چاہیے یہ ڈائری چاہیے جیسے کی ہزاروں باتیں کرتے ہیں بچہ ہویا بچی کوئی بھی ہو تو دوستوں ان کو یہ پسند ہے کہ ان میں اچھے اچھی کانیاں ہوتی ہیں اچھے اچھے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹر بنے ہوتے ہیں فوٹو بنے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ پریریتھ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کا اگر بزنیس کریں گے تو یہ بہت ہی فائدہ کا بزنیس ہے کم روپے میں شروع ہو سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے آپ اگر کسان ہے تو کسان کر سکتا ہے مزدور ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے تو کیونکہ اس میں کوئی زیادہ انویسٹ بھی نہیں ہے آپ کو کوئی بھی گودام نہیں خریدنا ہے کوئی بھی دکان بھی نہیں خریدنا ہے سیمپل سی بات ہے آپ کو کیسے کرنا ہے اب دوستوں آپ کو اس میں کتنا منافع ہوگا جیسے کہ آپ کو یہ پیس کے حساب سے ملے گا تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ اس میں ریٹ بھی ہوتی ہے بڑی یا چھوٹی کوئی بھی تو ماتر یہ دوستوں آپ کو کتنے روپے ملتی ہے وہاں سے آپ کو ہالس ہال کے اندر آپ کو یہ بکس ملتی ہے ایک روپیہ پینتیس پیسے میں کتنے میں ایک روپیہ اور پینتیس پیسے کے اندر اور یہ بکس آپ بجار کے اندر کتنے روپے بیچیں گے کچھ لوگوں کو تو پتا نہیں ہے کہ اتنے میں یہ ایسے بول رہا ہے لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاؤں گا اور آپ کو پورا پروپ بھی بتاؤں گا اب ایک روپے میں پینتیس پیسے میں آپ نے یہ خرید اس کے اوپر کتنا آپ خرچہ مانیں گے جیسے کی آپ جس بجار کے اندر جائیں گے اس میں قرائے بھی لگے گا اس میں یہ زیادہ جیسے کی ہے نہیں آپ ایک بیگ یا دو بیگ کے اندر بھر سکتے ہیں تو دوستوں زیادہ آپ کو نہیں خریدنا ہے شروعات میں آپ کو دو ہزار روپے کے ہی خریدنی دو ہزار روپے سے آپ کتنے روپے کما سکتے ہیں تو اس میں جو آپ پانچ روپے کی بھی خریدیں گے دس روپے کی بھی خریدیں گے اس میں الگ الگ ہے سب ہی کہانیا کے کتابہ آپ کو خرید رہی ہیں جو بھی پوری کولیٹی تو آپ کو شروعات میں کیا کرنا ہے پچاس پچاس پیس ہی خرید رہی ہے جیسے کی ہر پرکار کی آپ کے پاس بکس ہونا ضروری ہے اگر ایک بھی بکس نہیں ہے تو وہ آپ کا ویپار کوئی کام کا نہیں ہے کیونکہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ بولیں گے اس کے پاس کچھ نہیں ہے چلو آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے تو پچاس پچاس پیس ہر آپ کو کہانی کا اور ہر جیسے کی کعانیہ ہو گئی یا بال کی کعانیہ ہو گئی نانا نانے کی کعانیہ ہو گئی سیر اور چوے کا ہو گیا کھرگوز کا ہو گیا ایسی کئی جو کعانیہ چندہ ماما کی ہو گیا اور بال نرمان کی کعانیہ ہو گئی ایسی کئی جو کعانیہ ہیں اس کے آپ کو خرید رہے ہیں تو اس میں آپ کو پانچ روپے میں بھی ملے گی ایک روپے پیس پیسے میں بھی ملے گی دس روپے میں بھی ملے گی اور دوستوں یہاں پر 20 روپے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے کوئی بھی آپ چاہیے خرید 20 روپے آئی ایسٹ قیمت ہے اور یہ آپ کو کتنے روپے میں اب 5 روپے جو آپ کو خرید نہیں ہے وہ آپ بیچیں گے 30 روپے میں اور جو 1 روپے 35 پیسے جو آپ خرید رہے ہیں وہ آپ بیچیں گے کتنے روپے 15 روپے میں اب جو 10 روپے میں آپ نے خرید دی ہے وہ آپ کی بکے گی 60 روپے میں کتنے میں 60 روپے 20 روپے میں آپ خرید دی تھی وہ آپ کی بکے کی کتنے میں 100 روپے میں اب دوستو یہ اس کے اندر مارجین ہے آپ خوند ادھا لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو 25 روپے ملیں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 5 روپے سے 14 روپے 13 روپے کے قریب اس کے اوپر مل رہے ہیں 10 روپے کے اوپر 60 روپے والی سیدھا 50 روپے مل رہے ہیں اور 20 روپے کی جو آئیٹم ہے اس میں آپ کو سیدھا 80 روپے مل رہے ہیں تو دوستو مارجین کی تو بات کریں بہت اچھی مارجین ہے آپ کو 10 جیسے کی آپ نے 10 روپے کا مال آپ نے جیسے کی آپ نے 20 روپے کا مال خریدہ تھا تو اس میں آپ کو سیدھا 80 روپے مل جائے گا 20 روپے کے پچھے 80 روپے مل جائے گا تو دوستو کئی گناہ آٹھ سے کئی گناہ اس میں ملتے ہیں تو اگر آپ نے مال لیا کہ 2000 روپے کا مال خریدہ ہے کتنا 2000 روپے کا کتنا روپے بٹیں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی دو ہجار روپے کا ہو گیا مال تو اسی ہجار روپے اس کا آپ بنا سکتے ہیں دو ہجار کا کتنا اسی ہجار روپے تو صرف آپ کو دو ہجار روپے میں اسی ہجار روپے آپ کو ملیں گے تو اب دوستوں اس کا سب سے بڑا مارکٹ ہے جو ڈیلی کے اندر ہے اور اس کے بعد میں ہے بمبوئی کے اندر تو آپ کو ڈیلی کے اندر اس کا سب سے زیادہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی ہر پرکار کی مل جائے گی یہاں پر بڑی بڑی فیکٹری آئیں فیکٹریوں کے اندر آپ کو ڈاریک کانٹیک کرنا ہے یہاں پر یہ بکس کی سپائی کی جاتی ہے وہاں سے آپ کو خرید رہا ہے تو دوستو یہاں پر ہوتا ہے کیا ہے کہ صرف ہالسول ہی خرید سکتے ہیں جیسے کہ آپ اگر بڑا ہالسولر سے کسی دکان سے خریدیں گے تو آپ کو اتنی مارجن نہیں ملے گی میں نے جو یہ بتا یہ ڈاریک کمپنی خود کی بتایا کمپنی سے آپ ڈاریک اگر خریدیں گے تب بھی یہ بھاو ملے گا نہیں تو جیسے کہ 20 روپے والی بکس آپ کو 50-60 روپے ملے گی اور جو 5 روپے والی ہے وہ بھی آپ کو بھی وہاں پر 10-12 روپے ملے گی اور دوستو دس روپے والی آپ کو ملیں گے 20-25 روپے میں تو دوستو میں نے ڈاریک بتائیے اگر آپ ڈاریک خریدیں گے تب بھی آپ کو اتنے روپے ملیں گے اب بیچنے کی بات ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے نزدیک یا کسی بھی راجیے کے اندر جہاں پر ملہ لگتا ہے جیسے کہ دھارمک ملہ لگتا ہے ہر مندیر کی بات کریں ہر گلی محلے کی بات کریں جہاں پر بڑا پروگرام ہوتا ہے یا ملہ ہوتا ہے آپ کو ملے پر فکس کرنا ہے جو ملہ لگتا ہے تو ملے میں کیا ہوتا ہے وہاں پر کافی سنکیہ میں لوگ آتے ہیں بال بچے پی آتے ہیں اور ہر پرکار کے وہاں پر خریدارک کی جاتی ہے تو آپ کو ملے کے اندر اپنی خود کی دکان لگانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو دکان کو سجانا ہے تو دوستو ملے کے اندر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لوگ خریداری کریں گے جو بال اور بچوں کی اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کئی ایسی آئیٹم ہے جو آپ یہاں پر بیج سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو دوستو آپ اگر ایک یا دو ملے میں اگر آپ فرمن کریں گے تو دو ہزار کا مال آپ کو بھگ جائے گا تو اتنا تو آپ جرور کر سکتے ہیں کہ دو مہین ایک مہینے کے اندر دو ملے میں آپ جا سکتے ہیں تو شروعات میں ہی آپ کو اسی ہزار روپے مل جائے گا دو ہزار میں آپ اسی ہزار روپے کمائیں گے اسی ہزار میں مان لیا کہ آپ کو کتنا خرچ آئے گا بیس ہزار روپے خرچہ مان لیتے ہیں کتنا آئے گا جیسے کی یا آپ کا رہنے کا یا بھاڑا کرایا پاس مال بھی زیادہ ہوگا جیسے کی آپ نے دو جار کا خریدہ پانچ جار کا خرید دیں گے یا ایوی کولیٹی کا مال خرید دیں گے اچھی بکس خرید دیں گے زیادہ پیسے والے خرید دیں گے تو آپ کو پیسہ بھی زیادہ ملے گا اس کے بعد میں آپ کو دھارمی کچھ پستکوں کو بھی خریدنا ہے جتنی بھی ہر پرکار کی جو بکس جیسے کی ہوتی ہے بجار کے اندر جو بھی نئی بکس لکھی جاتی ہے ان کو آپ کو خریدنا ہے کئی ایسی جو چیزیں ہیں جو بلکل نارمل آپ کو لگتی ہے دوستوں لیکن یہ بہت بڑا بینی فٹ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ کرتے نہیں ہیں بہت کپ ہی آپ میلے میں جائیں گے وہاں پر آپ کو اس طریقے دکانے بہت کم دیکھے گی لیکن اس میں کے اندر مارجن بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ کو دیلی مارکٹ سے یہ ڈائرک مال کھری سکتے ہیں اور اپنا مال یہاں سے کسی بھی میلے میں سیل کر سکتے ہیں اور دوستوں اس سے اچھا آپ کو کوئی بھی بزنیس نہیں ملے گا اور دوستوں آپ کونسا بزنیس کرنا چاہتے ہیں ریکویشٹ آپ سے ہے کہ آپ ایک بار کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں